حکومتی وفت اور دھرنا قائدین کے درمیان ڈیڑھ گھنٹے سے جاری مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں آسیا بیوی کا نام فل فور ای سی ایل میں ڈالا جائے سپریم کورٹ کا فل بینچ نظر ثانی پٹیشن کی استعمال کرے دھرنا قائدین نے حکومتی وفت کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں تفصیلہ جانتے ہیں فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائیے گا جمعہ کے بعد سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے کیا نظر آ رہا ہے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے کیا شیب آج مذاکرات یہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے حکومتی وفت اور تحریکہ لبائی کے وفت کے درمیان مذاکرات جمعہ کے بعد جہاں وہ چاری ہیں اور اب یہ تقریباً ایک حیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دشمین یا حکومت لے لے گی اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو کرنا قائدین جو ہیں وہ کرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے اس وقت تو مذاکرات کا جو موڑ ہے وہ بالکل ایک حیصلہ کن مرحلے تک پہنچ چکا ہے کیونکہ اگر اب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو درنا قائدین درنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے بسورت دیگر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن کی تیاریاں بھی کی جاری ہیں درنا قائدین کے خلاف اور درنا مذاہرین کے خلاف کرنے کی اس وقت حکومتی ٹیم کے ہمراہ جو مذاکراتی ٹیم موجود ہے تحریک اللبائی کی ان میں شیخ حضر علامہ وحید نور پیر عثمان قادری اور غلام غوث مغدادی شامل ہیں یہ چاروں جو رہنماں ہیں تحریک اللبائی کے ان کے حکومتی وقت کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ گزشتہ ایک گھنٹے سے جاری ہیں اور اس سے قبل بھی جو تھے وہ جمعہ سے پہلے مذاکرات شروع ہوئے تھے لیکن نماز جمعہ کی بعد سے اب مذاکرات جو ہیں وہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داہل ہو چکے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد جب واپس آئی تھی ٹیم تحریک اللبائی کی درنا کے مقام پر تو وہاں پر ان کی اپنے مرحلی قائدین سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے اور آدھا گھنٹہ مشاورت کے بعد تحریک اللبائی کی ٹیم کی مذاکرات فاروق حمزہ یہ بتائے گا کہ مختلف ادوار کل سے چل رہے ہیں نگوسیشنز کے مذاکرات کے لیکن ابھی افواہیں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بیان آ جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں چل رہے نہ ہی کامیاب ہوئے ہیں زبان زدہ آم بھی کچھ چیزیں آتی ہیں تو ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے سوشل میڈیا پر کب کوئی سٹیٹس اپلوڈ کیا جاتا ہے درمیق قائدین کی جانب سے جب یہ افواہ گردش کر دی جاتی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کل سے جو ہے وہ پانچ ادوار ہو چکے ہیں ابھی تک حکومتی وقت کے درمیان پہریک اللبائی کے وقت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے مختلف لیکن ان پانچوں میں سے ایک دور بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا اور یہی اطلاعات محصول ہوتی رہی ہے کہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں لیکن اب جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں ان کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ آج محمدہ جو ہے وہ حیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے بسورت دیگر حکومت جو ہے وہ بڑا ایکشن لینے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے ابھی جو ہے وہ مذاکرات دونوں وقت کے درمیان میں جاری ہیں اور حکومت کی ایک جگہ ایک حکومتی مقام پر جو ہے وہ دونوں ٹیمیں موجود ہیں جہاں پر حکومت کی ٹیم جو ہے وہ بھی موجود ہے اور تحریک لبائی کے قائدین کی ٹیم جو ہے وہ بھی موجود ہے اچھا فاروق خمزہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف عدوار میں مذاکرات کیے جا رہے ہیں کل بھی ایک دور چلا آج بھی دو سے تین دور چلے ابھی پھر مذاکرات کیے جا رہے ہیں کوئی تناؤ نظر آ رہا ہے حکومت کی جانب سے اور تحریک لبائی کیا رسول اللہ کی جانب سے یا ان تنظیموں کی جانب سے یا بات کسی نہج پہ آتی لگ رہی ہے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں جی ذرائع جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ معاملات جو ہیں وہ سیٹلڈ آن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جو تحریک لبائی کے مطالبات ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور تحریک لبائی ابھی تک اپنے مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آسیا کا نام ایٹی ایل میں ڈالا جائے نظر سانی پٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں دائر کریں گے بلکہ حکومت نظر سانی پٹیشن جو ہے اس فیصلے پر دائر کرے اور دوسری جانب جو ایک اس کے علاوہ بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے شکریہ فارو کمز اپ ڈٹ کر رہے تھے آپ